راجش خنہ صاحب کی پہلی فلم کا ڈریکشن کیا تھا چیتن صاحب نے اس فلم کا نام تھا آخری خط سنگیت دیا تھا خیام صاحب نے اور گیت لکھے تھے کیفی صاحب نے اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ راجش خنہ آرادنہ کے بعد کیسے سفلتا کے شکر پر پہنچے لیکن چند سالوں کے بعد ہی راجش خنہ کے کریئر میں گرہنسہ لگ گیا تھا اور کامیابی سفل تھا ان سے دور بھاگنے لگی تب انہیں پھر سے ایک ایسے ڈریکٹر کی ضرورت پڑی جو ان کی ڈوبتی نئیہ کو پار لگا سکے پہلا نام جو آیا ذہن میں وہ نام تھا چیتن آنند کا راجش خنہ جی نے چیتن صاحب سے کانٹیکٹ کیا چیتن صاحب ان دنوں فیننشل کرائیسس سے گزر رہے تھے تو چیتن صاحب نے راجش خنہ سے کہا کہ کاکا سبجیکٹ تو ہے پر پیسے نہیں ہے چیتن صاحب کی دماغ میں سٹوریز ہمیشہ بنی رہتی تھی چیتن آنند نے راجش خنہ کو سٹوری سنائی راجش خنہ کو سٹوری بہت بھاگئی ایک ہفتے کے اندری راجش خنہ ایک پروڈیوسر کے ساتھ آئے نام تھا بی ایس خنہ تائے ہوا کہ بی ایس خنہ فلم میں پیسے لگائیں گے پروڈیوس کریں گے چیتن صاحب ڈریکٹ کریں گے اور راجش خنہ ایکٹ کریں گے اس طرح سے ایک فلم کا جنم ہوا جس کا نام تھا قدرت راجش خنہ کو ایک سپر ہٹ فلم کی ضرورت تھی اس لیے وہ راجکمار، ہیما مالینی اور ونوت خنہ جیسے سٹارز کو بھی لے آئے ایک بہترین کامیاب فلم کا نرمان ہوا کیا تھی مدوبالہ کی ایک بڑی خواہش جو ادھوری رہ گئی یہ بتاؤں گا واپس لوٹ کر آپ سنتے رہے ہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر موسیقی موسیقی